خطرناک اور مزیدار کے بیچ میں ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے اور اس بات کا احساس مجھے ایک گیم نے دلایا جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ٹائم پہ کھیلا کرتا تھا پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ٹرائے مت کریے گا کیا حال ہے برو میں اور میرے دوست حسان ابراہیم اماد اور باری ہماری دوست مانور سے ملنے لہور سے اسلامباد کے لیے روانہ ہو گیا ابھی تک تو سب بہت کچھ چل رہا ہے ملنے ہی گیا ملنے ہی گیا ملنے ہی گیا ملنے ہی گیا ہی ہاں ابھی تو سب فٹ چل رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ کہانی جائے گی نا اسلامباد پہنچے کافی نیکسٹ لیول موسم تھا اسلامباد کا یار مطلب کافی اچھی تھنڈ تھی میں ہے تو دھنڈ کا بہت بڑا فیان ہو بھائی مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا سب کافی کریزی چل رہا ہے ادھر بھائی کچھ خوش نہیں رہتا کچھ دھیان نہیں رہتا انسان محبت میں اسلامباد میں محنور سے ملے اینڈ سوچا کہ چلو یار کھانا شانا کھانے مری چلتا ہے مری گئے اور بہت ہی نیکسٹ لیول تھنڈ تھی مری کی بھائی یہ وہ مطلب خیر مری میں کھانا وانا کھا لیا اب پھر واپنس مینچے اسلامباد کی طرف آنے لگے تو کیا کیا تو نے بتا دے خود بتا دے اس سے پہلے کہ میں بتاؤں تو خود بتا دے بڑا انسان بان رہا بتا دے میں نے کچھ نہیں کیا یہی تو مسئلہ ہے تم نے کچھ نہیں کیا کر لیتا تو یہاں پہ سنسان گھاٹ میں ہی پڑے گا ہوتے ہم لوگ اس وقت اس بھائی صاحب نے پیٹرول بھروانہ بھول گئے بھو نہیں چپاو سب کو بنا چلا چاہیے کس کی حرکت ہے پیٹرول درمانہ بھول گئے اور ہم مری سے پھر نیچے آرہے تھے اور ہم رینڈمی بھول کریں آخری ہے آخری ہی پڑے پیٹرول نہیں کیا ظل کیا ہو گیا ایڈونچر ہے بڑا ایڈونچر ہے بہترمہ ہوا ہے رینج 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 دکھا دے کھا دیایا ہے زیدو کنمیتر اس سے نیچے اور زیدو سے مناس ہے بغیرت پتہہ مجھے 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 کھاو بغیررت یہ ہے بغیررت کچھ چہرے پر ایسے صحیح کہہ رہا ہے کچھ تھوڑا سا ایک شرم لے آؤ یہ پات کی شرم؟ چلو ہم نے کیا بھیڑھا ہے تمہارا آگئی 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 وہ تو شکر ہے کہ ہمیں پولیس والے مل کر جو ہمارے لئے نیچے سے پیٹرول لے کے آگئے ورنہ بھائی مطلب سنو فال کا ٹائم ہو آپ کے پاس فونز میں خاص بیٹری بھی نہ ہو آس پاس نہ بندہ نہ بندے کی ذات اور آپ پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہو اور آپ کا پیٹرول ختم ہو جائے کافی خطرناک بات ہے بھائی ویسے ہم جو پانچھے دوست ہیں ہم خطروں کے کھڑاڑی تو بہت پہلے سے ہیں موسیقی آج ہم سب اسلام آباد میں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہم جب کچھ سالوں پہلے بیٹھا کرتے تھے تو ہمیں کافی نیکسٹ لیول عجیب حرکت کیا کرتے تھے ہم سب بیٹھتے تھے اور ہم کھیلتے تھے ایک گیم ایک گیم جس میں ہر بندے کی باری 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 آتی تھی اور جس کی باری آتی تھی اس سے ہم پوچھتے تھے ڈیڈلی سوالات اب آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ بھائی کس طرح کے ڈیڈلی سوالات ہم پانچ دوستوں کو ون ٹو فائف ریٹ کرو کنسیڈرنگ کہ تم سب سیارا کلوز کس سے فیل کرتے ہو اگر تم ایک پلین میں ہوتے اور پلین کریش ہو رہا ہوتا اور تمہارا پاس دو پیارشوٹس ہوتے تو تم ہم میں سے کن دو لوگوں کو بچاتے اگر ہم پانچوں میں سے تمہیں کسی ایک کو اس گروپ سے نکالنا ہو تو کس کو نکالوگے یہ پتاؤ کہ تم نے ہم پانچوں میں سے سب سیارا جھوٹ کس سے بولا ہے یہ اور ان کی طرح کے کروڑ اور زہریلے سوالات اور ہم یہ گیم کھیلنے سے پہلے بس دو رولز رکھتے تھے نمبر ون کہ بھائی سچ بولنا ہے کچھ بھی ہو جائے اور نمبر ٹو کوئی برا نہیں مانے گا پلیز کنسیڈرنگ کہ ہم نے یہ گیم زندگی میں اٹلیس تین سو بار کھیلا ہے اور ہم نے گوشہ کے موقع پتہ نہیں کون کون سے کڑوے سچ بولے ہیں اور اس کے باوجود آج تک ہماری دوستی برقرار ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی نے کوئی بہت برا نہیں مانا مطلب بہت زیادہ برا تو کبھی نہیں مانا ہے نا اس گیم کو اتنا زیادہ کھیلنے کی وجہ سے ایک ٹائم آ گیا تھا جب ہمارے بیچ میں انسیڈ مسئلے آ گئے تھے مطلب اوبیس تھی بات ہے یار ہم سب انسان ہیں اور انسان کو برا لگتا ہے جب ہمیں آہستہ آہستہ پتہ لگتا گیا about where we stand for each other and what others actually think about us سب کے دل میں ایک عجیب سی فیلنگ بیٹھنا شروع ہوگی بیچ میں اس کی ویسے ہمارے کافی پراپر پھڑے بھی ہوئے ہیں ہم جب یہ گیم کھیل رہ ہوتے تھے تو ایک تھرل محسوس ہوتا تھا بکوز ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی تھیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی تھیں لیکن آپ جتنا بھی بول دو کہ بھائی میں مچور ہوں مجھے برا نہیں لگے گا میں بہت بڑا ہو گیا ہوں زندگی میں برا لگتا ہے اس لیے میری تو ایڈوائیس یہ ہی ہے کہ بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ گیم مت کھیلنا پذول چیز ہے نہیں کھیلنا ہم نے بھی ایونچلی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم یہ گیم آئندہ کبھی زندگی میں نہیں کھیلیں گے بکوز ایٹ ایز ڈیڈلی آج پانچ سے چھ سال بعد ہم بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کتنے مچور ہوا کرتے تھے اب جو ہم میں سے کسی کی شادیاں ہو گئی ہیں کسی کے بچے ہو گئے ہیں کام شام زندگی میں سوار ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ اصل مچورٹی کیا چیز ہے اور پہلے ہم کتنے بیوکوف ہوا کرتے تھے مطلب اب ہیں ہم مچور لوگ اب جا کے فائنلی ہم مچور ہیں مطلب کہ اب ہم جو زندگی میں واقعی مچور ہو گئے ہیں تو اب تو ہم یہ گیم کھیل سکتے ہیں مطلب اب تو واقعی مچور ہیں نا ہم لوگ اب تو بڑے ہو گئے ہیں نا تو اب تو کچھ برا اصل میں نہیں مانے گا اب کھیل سکتے ہیں اب ٹھیک ہے میں پتا ہوں میں کیا ڈلیٹ کروں گا میں اپنا پورا ماسٹرز رہا ہوں پورا ماسٹرز رہا ہوں نہیں میں اپنا پورا ماسٹرز رہا ہوں جو بھی ہے میرا سکتے ہیں یہ والا زندگی کے بیسٹ دور سال میرا یونیورسٹی کے لارسٹی زندگی تو بھی کیا چیز ہے مطلب تو واقعی وقت کے ساتھ انسان کو اتنا مچور کر دیتی ہے کہ وہ برا نام آنے یا پھر شاید اپنے ایموشنز کو زیادہ بہتر چھپانا سکھا دیتی ہے کون جانتا ہے کون جانتا ہے تاہلیا موسیقی موسیقی